ایک صورتحال جو سکت پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ شاید کچھ دن پہلے اپنی مدت سے پہلے اپنے آپ کو تعلیل کر دے آئین میں اس کی پروویزن بھی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی وقت سے پہلے ایسیملی ڈیزولف کر دیتی ہے چاہے ایک دن پہلے بھی یا گھنٹہ پہلے بھی ڈیزولف کر دے تو اس حکومت کو ایک ٹائم مل جاتا ہے سکسٹی ڈیز کی بجائے ننٹی ڈیز پہ وہ حکومت چلی جاتی ہے یہ ایک صورتحال ضرور بن رہی ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ حکومت چند دن پہلے اپنی وقت سے پہلے ایسیملی کو ڈیزولف کر دے اور اس ڈیزولف ہونے کا نتیجہ یہ ملے کہ اکتوبر کی بجائے نومبر میں آپ کے الیکشنز چلے جائیں جب تک الیکشنز ہوتے نہیں ہیں جب تک عوام گھروں سے نکلتی نہیں ہے جب تک بیلٹ باکس میں ووڈ کاسٹ نہیں ہوتے تب تک یہ کہنا بہت بہت امیچور ہوگا کہ کون اس ملکہ وزیراعظم بنے گا لیکن ہاں اب یہ کہا ضرور جا سکتا ہے کہ پارٹیز نے اپنے اپنے نمائندوں کو مندر آم پہ ضرور لے آئی ہیں اس پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بیلٹ اس کا فیصلہ کرے گی لیکن چونکہ اس وقت کئی پارٹیوں نے اپنے اپنے نمائندوں کو سامنے لائے جس میں سب سے مضبوط نام اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے لیکن یہ ہے کہ اب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان پہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں جو ان کی نائلی کا کیس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے دیکھا ہے کہ اب جو میاں صاحب کی جو ٹرم ہے وہ چھے سال کی جا رہی ہے it means کہ میاں صاحب اس فال میں already آتے ہیں تو ان کی نائلی اب ختم ہو چکی ہے مطلب ہے جو ان پہ ایونفیلڈ کیس تھا آپ کو لگتا ہے مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے شیئر نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ خود کچھ ایسے انہوں نے کہنا ہے میں یہ آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو حالات بن رہے ہیں ان کے مطابق میں آپ سے بات کروں اب ایونفیلڈ کیس تھا وہ ان پہ ختم کر دیا گیا ٹھیک ہے آپ آج کی نیوز آپ نے دیکھی کہ ان کے جو اساسے تھے وہ جو منجبت تھے وہ ختم کر دیا گیا ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے ان کی بھی اساس سے جو مجھے بھی تھے وہ فتم کر دیے گئے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جب وہ یوئی گئے تو ان کو یوئی میں سرکاری پروٹوکول ملا جو ایک ہیڈ اف در سٹیٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ ملا اب وہ سعودی عرب میں ہیں تو جب وہ سعودی عرب گئے ہیں تو سعودی عرب میں بھی ان کو ہیڈ اف در سٹیٹ کا پروٹوکول ملا ہے تو یہ ہیڈ اف در سٹیٹ کا پروٹوکول یو ای کی گورنمنٹ اور سعودی کی گورنمنٹ کیوں دے رہی ہے کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ شاید ہم نے اسی بندے کے ساتھ ڈین کرنی ہے آگے جا کر اور شاید اسی بندے نے جو ہے وہ بھاگ دور سنبھالنی ہے تو یہ ایک بہت ہی سٹرونگ انڈیکیٹر ہے بتاتا ہے کہ شاید میاں صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم نظر آئیں اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام پارٹی نے جو ہے وہ کھل کر اس کی جو ہے وہ حمایت بھی کی ہے یہاں تک کہ جو ناراض آرکین تھے جیسے کہ مفتر اسمائل صاحب تھے خاکا نباسی صاحب تھے وہ بھی اب اس ٹریک پہ آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میاں صاحب آتے ہیں تو ہم میاں صاحب کے ساتھ پوری طرح سے شامل ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو زرداری صاحب ہے انہوں نے اپنا نام از اپ پریزنٹ آف پاکستان سیکنڈ ٹائم دیا ہے کہ وہ صدارت کے لیے جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جب یہ آپ دبائی میں میاں صاحب نے ایک ہفتہ ایکسٹینڈ کی اپنا سٹے آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب بھی وہاں پہنچے آپ نے دیکھا کہ استقام پارٹی کے آن چودری بھی وہاں پہنچے ان سب نے جو بیٹھ کر ایک میٹنگ وہاں کی جو دبائی پلان بنا وہاں پر دیفینیٹلی اس میں بہت سی چیزیں گیون ٹیک ہوئی ہیں کئی جگہ پہ سیٹ ارجسمنٹس کی بھی بات ہو رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بیش میں بھی سیٹ ارجسمنٹس کی بات ہو رہی ہیں استقام کے ساتھ ابھی تک وہ بات نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ سے استقام پارٹی اب اگریسیولی سامنے آ رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دیگر جگہ پہ سیٹ ارجسمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو این ممکن ہے کہ ایک ایک کنسنسس بنے پیولز پارٹی نون لیگ اور آئی پی بی کا کہ تاکہ وہ تینوں مل کر شاید پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آئیں